دہشت گردوں کا مباینہ علاج موالجہ کیس کی سماعت کے داران میار کراچی وسیم اختر اور ایمکیم رہنما راوف صدیقی کو انصداد دہشت گردی عدالت پہنچا دیا گیا ہے جانتے ہیں راجہ ساکب سے راجہ ساکب کیس کی سماعت سے متعلق بتائے گا جو دیکھیں انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر راوف صدیقی اور اس کے علاوہ انیس قائم خانی اور دکٹر آسم اور دیگر ملزمان کے خلاف دہشت گردوں کے مباینہ علاج موالجہ کے کیس کی سماعت ہونی ہے آج اس سلسلے میں وسیم اختر میار کراچی اور راوف صدیقی جتنا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت پہنچا دیا گیا ہے اس کے علاوہ وسیم اختر کی تین مختلف کیسز میں آج جو زمانت کی درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ ہے وہ بھی ہفتہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا جبکہ دکٹر آسم اس وقت ان کے خلاف احتسام عدالت میں کیس زیر سماعت ہے جس کے بعد انہیں بھی انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت پہ پیش کر جائے گا آج کے کیس میں امکان یہ ظاہر کہا جا رہا ہے کہ عبدالقادر پٹیل جن کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے ان کی درخواست زمانت پر انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت پہ سنا سکتی ہے شکریہ رادہ ساکر